اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لیسز لگانے کا طریقہ بتاؤں گی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ٹپس پر ہے کہ آپ لیسز کن کن طریقوں سے لگا سکتے ہیں جوائنٹ لیسز کو قصہ سے آپ نے اٹیچ کرنا ہوتا ہے کسی بھی قسم کی جوائنٹ لیسز ہے تو اس کو آپ نے قصہ سے لگانا ہے اور لیسز کے تین سے چار طریقے اور کون سا پرفیکٹ ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور جو نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی ضرور کریں سب سے پہلے جو میں لیسز لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں وہ ہے بہت ہی آسان اور جلدی والا کام ہے یعنی وہ آپ کی بہت جلدی سے لیسز لگ سکتی ہے تو سب سے پہلا جو طریقہ وہ کیا ہے جتنے حصے پہ جہاں پہ آپ نے لیسز لگانی ہے اور جتنا کپڑا آپ نے فولڈ کرنا ہے اس کو اس طریقی مدد سے کریز بنا لیں یعنی کہ لائن بنا لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کتنے حصے پہ لیسز لگانی ہے اب میرے پاس یہ لیسز ہے اس کا جو الٹا حصہ ہوگا لیسز کا الٹا حصہ آپ نے اس کریز پہ یعنی جو نشان ہوگا اس کے اوپر رکھنا ہے اس طرح گھر کے دوبتہ ہے دامن ہے چوکس ہیں سلیوز ہیں یا پھر ٹراؤزر جو بھی ہے اس پہ آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اور کنارے پہ آپ نے لیسز کے سلائی لگانی ہے یہ والا میتھرڈ بہت آسان ہے اور جلدی لگنے والا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لیسز اگزیکٹ لگتی ہے جن کے ابھی پریکٹس نہیں ہیں جو نیو ہیں وہ یہ والا طریقہ کچھ حرصہ چلائیں پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ گم طریقے سے بھی لیسز لگانے کی اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ لیسز آپ کی اس طریقے سے لگ گیا اب آپ نے اس طریقے کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے اس طرح پریس کرنا ہے لیسز کو باہر کی طرف کرنا ہے اس لیسز جب باہر کی طرف آ گئی یہ ساری اس طریقے ہوگی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو جب باقی کا کپڑا پیچھے بچ گیا ہے یہ آپ سمجھ لیں آپ یا تو دامن ہے یا ٹراؤزر کے پانچہ ہے یا سلیوز ہے یا دوبٹہ ہے آپ نے اس کو ایکول فولڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ایک سلائی لگا لینے یہ دیکھیں یہ آپ کی لیس لگ چکی فولڈنگ بھی ہوگی اور فرنٹ سے یہ ایسی لگے گا کہ یہاں پہ آپ نے گم سلائی کے ساتھ ہی لیس لگائی ہے لیکن بیک سے فیل ہوگی اور خیال رہی کہ اگر آپ نے اس طرح سے اگر لگانی ہے لیس تو پھر لیس کے ساتھ کی آپ نے نلکی یوز کرنی ہے کپڑے کے ساتھ کی یوز نہیں کرنی جو لیس ہوگی وہی نلکی یوز کر رہ گیا پھر آپ کی یہ فنشنگ مزید ہو جائے گی یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ لیس لگانے کا جو کہ بہت ہی آسان اور جلدی والا ہے لیس لگانے کا جو دوسرا طریقہ ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کو جس بھی قسم کی لیس لگانی ہے آپ نے ایک کریز بنائی ہے دامن کی ہے چوک کی ہے یا ٹراؤزر سلیو جس کی بھی ہے آپ نے اسطری کی مدد سے ہی کریز بنانی ہے اس طرح سے یہ تو میں تو نشان لگا رہی ہوں لیکن آپ نے اسطری کرنا ہے اور اسطری کی مدد سے کریز بنا لینی ہے یعنی آپ نے کپڑا اتنا اتنا فولڈ کرنا ہے اور یہاں پہ جب آپ اسطری کریں گے تو یہ کپڑا اس طرح سے ایک نشان بن جائے گا یہ جو طریقہ ہے یہ بہت پریکٹس کے بعد آپ کا پرفیکٹ ہوگا اس میں آپ کی بہت زیادہ پریکٹس چاہیے کیونکہ اس میں چانس ہوتے ہیں زیادہ تر لیس کے زیادہ سلائی میں آنے کے یا پھر صحیح طریقے سے نہ لگنے کے اب یہ لیس ہے لیس کو میں نے رکھا ہے یہاں پہ یہ لیس لگے گی گم سلائی کے ساتھ جو دوسرا طریقہ ہے لیس لگانے کا دوبٹہ ہے دامن ہے یا چوک سلیوز ٹراؤزر جو بھی ہے اس پہ آپ نے اسی طرح سے اپلائے کرنا ہے یہ جو اس کا پاؤں ہوتا ہے نا مشین کا پاؤں آپ نے ہمیشہ اپنی سلائیوں کے اندازے اس سے لگانے کی کوشش کرنی ہے یہ آپ کے لیے بڑا فائدے مند ہوتا ہے اور بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے آپ نے اسی سے کرنا ہے سارا اپنا حساب اب یہ لیس آپ کے پاس جتنی بھی چوڑیے آپ نے اس پاؤں سے اندازہ لگانا اب یہ آدھا پاؤں میں رکھ کر اس کے اوپر تو سلائی لگاؤں گی لیس کو اندر سے سیٹ کروں گی اوپر رکھوں گی کپڑا یہ آپ کی پریکٹیس ہے آپ کا ایکسپیرینس آپ کا مطبع یہ حساب لگانا ہر چیز کا کہ آپ کی سلائی اگزیک جگہ پہ لگ رہی ہے یہ تب جا کہ یہ والی لیس صحیح لگتی ہے ورنہ اندر سے کسی جگہ سے یا تو لیس زیادہ اندر چلی جاتی ہے یا پھر زیادہ مس ہو جاتی ہے ایسے آپ نے اندر سے ساتھ ساتھ لیس کو سیٹ کرنا ہے ساتھ ہم نے اس کپڑے کو اوپر سے سیٹ کرنا ہے اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے آدھا پاؤں اس لیس کے اوپر رکھا ہوا ہے تو ایکول سلائی آئے گی پیچھے سے لے کے آگے تک کیونکہ لیس ہے چھوٹی اگر تو لیس بڑی ہو تو میں پورا پاؤں رکھوں یہ دیکھیں اب یہ لگ گئی ہے گم اب آپ نے اس کو استری کر کے سارا بیک کی طرف کرنا ہے کپڑا اب یہ پاؤں کا جو میں نے حساب رکھا تھا اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ ساری طرف سے ایک جیسی سلائی آئی ہے لیس ایکول مدب ہر طرف سے ایک جیسی اندر اور باہر ہے ادھر سے آپ نے اچھی طرح اس کو استری کرنا ہے اور بیک سائٹ سے آپ اس کی سلائی لگانا چاہتے ہیں چوڑی لگائیں چوڑی لگا لیں اگر آپ نے اس کو ترپائی کرنی ہے ترپائی کر لیں یہ آپ کی لیس لگ گئی یہاں سے اس لیس کا یہ ہے کہ فرنٹ پیک دونوں سے یہ گم ہے اور نیٹنس ہے گم کر کے سلائی لگی ہے یعنی اس میں کوئی سلائی لیس کے اوپر بھی نہیں ہے اور نہ ہی کپڑے کے اوپر جس یہ ایک سنگل سلائی ہے یہ طریقہ بہت پیارا لگتا ہے اسے پروفیشنل طریقہ لگتا ہے مطلب ڈریس میں آتی ہے آپ کی جو لک اور گریس بھی اس طریقے کی بہت زیادہ ہوتی ہے کپڑوں پر اس کے بعد جو تیسرا طریقہ ہے لیس لگانے کا اس میں یہ ہے کہ آپ کی آسانی کے لیے اگر تو آپ کے پاس ٹراؤزر میں ہے کہ آپ نے کپڑے کے ساتھ کی ہی ایسی پٹی کارٹ لینی ہے جیسے پائپنگ کے طور پر چوکس کے لیے ساری طرف کے لیے کارٹ کے اس کو آپس میں جوڑ لینی ہے ایک لمبی سی پٹی بنا لینی ہے اور ٹراؤزر کے لیے بھی آپ نے جتنا پانچہ ہے اتنا کپڑا کارٹ کے آپ نے پاس رکھنا ہے اس کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیس بہت نیٹ لگتی ہے کہیں سے لیس کو خراب نہیں ہو سکتی یعنی کہیں سے بھی لیس اندر سے زیادہ یا باہر سے زیادہ نہیں جاتی سلائی میں اب آپ نے یہ کپڑا رکھا یعنی یہ آپ کی شرٹ ہے ٹراؤزر ہے سلیوز ہے جو بھی ہے آپ نے یہ رکھا اس کے اوپر لیس رکھی اور اس کے اوپر جو آپ نے یہ ایکسٹرا پٹی گاٹی ہے وہ آپ اس کے اوپر رکھیں اور وہی آدھا پاؤں یا ایک پاؤں کا حساب رکھ کے آپ سے لائیں اب اس میں یہ چانس ہے کہ آپ اپنی لیس کو اگزیکٹ جگہ پہ رکھ رہے ہیں اچھے طریقے سے اوپر سے کپڑے کو اگزیکٹ سٹ کر رہے ہیں لیس کے اوپر اور آپ کی لیس نیٹ لگے گی پھر یہ طریقہ زیادہ تر اس صورت میں یوز کیا جاتا ہے جب آپ نے ڈیفرنٹ ایجنگ کرنی ہوتی ہے بیچ میں یا آپ کا کپڑا کم پا رہا ہے کہ آپ چوڑا فولڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ یہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو اگر آپ زیادہ نیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہی والا طریقہ یوز کریں یہ آ جاتا ہے برینڈڈ طریقہ جو برینڈڈ ڈریسیز پر لیسیز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اس طریقے سے لگی بھی ہوتی ہیں اب اس میں بھی یہی ہے کہ فرنٹ بیک دونوں گم ہو گیا ہے ہم نے کپڑے کو پیچھے کر کے اچھی طرح سے اس طریقہ کرنا ہے اور بیک سائٹ سے سلائی لگا لینے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے سلائی لگا لی یہ تین طریقے ہیں لیسیز لگانے کے جو کہ بہت کومن ہیں اور بہت یوز ہوتے ہیں اس کے بعد جو جو جوائنٹ لیس کی میں بات کرنی ہوں جیسے کہ یہ میری سلیوز کے بیس میں لگی ہوئی ہے سیڈی لیس پیس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی جوائنٹ لیس میں آپ کوئی بھی قسم کی لیس یوز کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ نے سیڈی لیس ہی جوائنٹ لیس میں مطلب لگانی ہوتی ہے جوائنٹ لیس لگاتے ہوئے جو ایک غلطی سب سے بڑی کرتے ہیں مطلب فیمل ٹیلرز خاص طور پر جو کرتی ہیں وہ یہ کہ وہ بلکل کنارے پہ جوائنٹ لیس کو اٹیچ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ایک واش کے بعد ڈریس بلکل رف ہو جاتا ہے آپ نے کسی بھی قسم کی جوائنٹ لیس لگانی ہے جیسے کہ سیڈی لیس میں تو تھوڑی سی سپیس ہوتی ہے آپ کے پاس لیکن اس میں بھی کوشش کیا کریں کہ آپ تھوڑا سا کپڑا فالتو رکھیں اگر آپ نے اس ٹائپ کی جوائنٹ لیس لگانی ہوتی ہے یا کسی بھی قسم کی شیٹل لیس رکھنی ہوتی ہے جوائنٹ میں تو آپ نے اس کو کیسے کور کرنا ہوتا ہے کہ اب اگر آپ یہ لیس لگا رہے ہیں اُلٹی سائٹ سے لیس کو ہم نے لگانا ہے یہ اس کی اُلٹی سائٹ اب کپڑے پہ آپ نے بلکل اس کو ایسے کر کے نہیں رکھنا یہ ہے رونگ طریقہ بلکل غلط ہے یہ آپ کے سوٹ کو ایک سے دو بار میں رف کر دیتا ہے آپ نے ہمیشہ جوائنٹ لیس کسی بھی قسم کی لگا رہی ہیں تو اس طرح سے کپڑا چھوڑنا ہے یہ تقریباً آدھا انچ بنتا ہے کپڑا یہ آدھا انچ آپ نے کپڑا چھوڑ کے پھر اپنی لیس کو اٹیچ کرنا ہے اس سے لیس میں مضبوطی رہتی ہے کپڑا سلائی سے نکلتا نہیں ہے اگر تو اوور لگ کچھ لوگ بہت کانشیس ہوتے ہیں ڈریسز پر اوور لگ کروانے کے تو ان کے لیے بھی یہ چیز اب یہ لیس مضبوطی سے لگ گئی ہے اگر تو میں اس کو کنارے پر لگاتی تو پھر میں آپ کو بتاتی ہے ایک ہی بار کھینچنے سے کتنی رف ہو جاتی ہے آپ نے یہ کپڑا سارا کرنا ہے سائیڈ پر اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر سلائی لگائیں جب یہ پریس ہو کر سلائی لگائیں مطبع اچھی طرح سے اس طرح ہوتا ہے تو یہ کپڑا گنجائش ضرور رکھنی ہے کپڑے میں اتنا کپڑا رکھنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کلیوں میں سیڑی لیس رکھتے ہیں اگر چوڑی والی رکھتے ہیں یا کوئی بھی لیس ایسی رکھتے ہیں جس میں نیٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی نظر آ سکتی ہے اتنا کپڑا اگر اندر ہوگا تو آپ اس کو اس کے اوپر رکھ کے پریس کر لیں گے فولڈ کر کے اوپر سے وہ آپ کو سیڑی لیس ہی شو ہوگی جوائنٹ لیس شو ہوگی لیکن اندر سے آپ کی باڈی بھی نظر نہیں آئے گی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے لگ گیا اب چاہے آپ اس کو جتنا مرضی واش کریں جتنا مرضی اس کو کینسلیں لیکن یہ اب آپ کا ہو گیا مضبوط کام یہ کام آپ نے جوائنٹ لیسز میں لازمی کرنا ہے یہ ہو گئے لیسز کے حوالے سے ایک دو طریقے ابھی دے مجھے اجازت اوکے جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ریڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ